دیش کی سنست پر بائیس سال بعد پھر سے ایک بڑا حملہ ہوا ہے لیکن خدا کا شکر ہے اس میں کسی کی جان نہیں گئی دیش کی سنست کے اندر بم چلا یہ بم سموک بم تھا باہر اس کے بعد دو اور پردرشنکاری دیش کی سنست کی پریبائنسز میں ہی ایک اور بم چلاتے ہیں جس سے دھوا نکلتا ہے دیش کی سنست کے ہال کے اندر بم چل جانا ہے اس بات کا بڑا پریچائک ہے کہ دیش کی سنست کی سرکشہ میں بھاری چوک ہوئی ہے وہ بھی اس دن جس کا نام تہرہ دسمبر دو ہزار تئیس ہے جس سے بائیس سال پہلے تہرہ دسمبر دو ہزار ایک کو ایک بڑا حملہ دیش کی سنست پر ہوا تھا اور نو لوگوں کی دلی پولیس کے کرمیوں کے سمیت نو لوگوں کی جان چلی گئی تھی کیا ہم نے کوئی عبرت لی اس تاریخ سے آج نہیں لی لیکن آپ سوچئے کہ بائیس سال پہلے بھی دیش میں بھاچپا کی حکومت تھی اٹل ویہری بھاچپای پردھان منطری تھے بائیس سال بعد نرند موڈی پردھان منطری ہیں بھاچپا کی حکومت ہے تب بھی دیش کی سنست کی سرکشہ داؤں پر تھی اور آج بھی دیش کی سنست کی سرکشہ داؤں پر ہے کیا یہ پردرشنکاری جو منیپور کے حق میں بیان بازی کر رہے تھے نارے بازی کر رہے تھے منیپور کا مدہ پورے منظر آم پر لانا چاہتے تھے چاہے ان کی جو بھی اور منشا رہی ہو کیا یہ جو سموک بم لے گئے کیا یہ بڑا بم نہیں لے جا سکتے تھے ایسا گھا تک بم جس سے کی بڑا نقصان ہو سکتا تھا سانسدوں کی جان پر بنا سکتی تھی تو یہ لوگ اندر کیسے گئے کیا سرکشہ کرمی بلکل بھی چوک کر بیٹھے پوری طریقے سے سنست کی سرکشہ بہت لیئر میں ہوتی ہے دوست نئی سنست میں تو ہمیں جہاں تک پتا ہے بہت بڑی طریقے سے چیکنگ ہوتی ہے کیسے میٹل ڈیٹیکٹر سے دوسری چیزوں سے ہر طریقے کی سرکشہ جاج بوچ کر کی جاتی ہے پرس بیک چیک کیا جاتے ہیں یہ سب کیسے ہو گیا دیش کی سنست آج دھوان دھوان ہو گئی اندر سموک بم چھوڑا درشک دیرگاہ میں بیٹھا وہ ایک شخص اچانک کود کر سپیکر کی چیر کی طرف بڑھنے لگا وہاں پر موجود سنست کی سرکشہ کرمیوں نے اسے روکل لیکن تب تک اس نے بم پھیک دیا یہ سموک بم تھا جس سے صرف دھوان نکلا ایسا دھوان جس سے کسی بھی سنست کو نقصان نہیں پہنچا لیکن ویروت کا ایک پرتیق تو ضرور بن گیا اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جب دیش کی سنست ہی سرکشت نہیں ہے تو پھر اس موڈی راج میں کون سرکشت ہو سکتا ہے سوال اٹھانے والے ایسے ہی سوال اٹھا رہے ہیں خاص طور سے بپکش کے لوگ لیکن دوائیسویں برسی ہو سنست پر حملے کی اور کوئی اور ایکسرا سرکشہ نہ کی جائے تو پھر بات ضرور ہوتی ہے سوال ضرور اٹھتے ہیں اور سوال اٹھایا ہے شہلے شیواستب نے دیش کے سنست بھون کے اندر لوگوں کا گھس پانا اور اس کے ساتھ جولنشین چیزیں لے جا پانا سرکشہ میں بہت بڑی چوک ہے سرکار کو اس معاملے ملی پاپوتی سے بچتے ہوئے اس بات پر جواب دینا چاہیے کہ یہ چوک کیسے ہوئی اور سنست بھون میں اس سرکار کے پتبندر پدار کیسے پہنچے کیا کوئی ملا ہوا تھا یا یہ صرف ایک محض چوک ہے اگر یہ چوک ہے تو پھر یہ بتایا جائے کہ دیش کا عام آدمی اپنے گھر میں سرکشت کیسے محسوس کرے گا جب انڈیان پارلیمنٹ میں اس طریقے کا اٹیک ہو جائے اس طریقے کی مس ہیپننگ ہو جائے بتایا جا رہا ہے دیش کے سنست کے بھون کے اندر جس نے بمبے کا سموک بند وہ جو ہے بندہ دکشن بھارت کے کسی سانست کی ریکمینڈیشن پر پہنچا تھا سنست کی کاروائی دیکھنے کے لیے درشک دیگرہ میں بیٹھا ہوا تھا اچانک وہ اٹھا اور چل دیا اب کیا ہے انوراق برما پٹیل نے وہ ویڈیو شیئر کیا جس میں دو لوگ آپ کو سنست بھون کے پریمائسز میں یہ بھون کے اندر نہیں گئے باہر ہی انہوں نے سموک بند چھوڑا اور اپنے ناریبازی کی تانہ شاہی بند کرو مانیپور میں محلاؤں پر اتیاچار بند کرو مانیپور کا وہ مددہ جس پر مدد تک پدھان منطری ناریندر مودین نہیں بولے تھے اور وہ تب بولے جب ان کے نام بولنے پر ویپکش واک آؤٹ کر گیا اسی مددے پر آج پھر سنست کے اندر اور باہر شور سنائی دیا لیکن یہ بموں کا شور تھا ویپکش کا آدمی اس میں شامل نہیں تھا بلکہ عام لوگ تھے ابھی تک تو یہ مانا جا رہا ہے باقی جات جاری ہے ان دونوں کے نام سن لیجئے سن کر آپ کم سے کم تسلی محسوس کریں گے کہ اس میں عبدالل کا ہاتھ نہیں ہے اتیاچار بند کرو تانہ شاہی بند کرو مانیپور میں محلاؤں پر اتیاچار بند کرو یہ پدرشنکاری نارے لگا رہے تھے محلہ پدرشنکاری کا نام ہے نیلم کور سنگھ کی یہ بیٹی ہیں یہ ریڈ سکوائر مارکٹ حسار کی رہنے والی ہیں حسار ہریانہ میں آتا ہے عمر ان کی بیالیس سال ہے ان کے ساتھ ایک شخص تھا ایک لڑکا امول شندے نام ہے اس کا اس کے پدہ کا نام دھنڈا شندے ہے لاتور مہراش کا رہنے والا ہے پچیس سال عمر ہے سنسد بھون کے باہر ٹرانسپورٹ بھون کے سامنے ان سب نے اس موک بم چھوڑ کر اپنے ویروت کا ویروت کو درج کروایا نیوز ٹرینٹی فور نے لکھا سنسد کی سرکشہ میں بڑی چوک ہاتھ میں کنستہ لیے سنسد میں کود پڑے دو یوبت اور یوبتی بھی اس میں شامل ہے سنسد کی سرکشہ میں بڑی چوک اور میں تو یار حیران ہوں اسے دیکھ کر کس طریقے کیا یہ جو ایک جو سموک بم کا جو شیل تھا اس کو لے کر کس طریقے سے میڈیا کے لوگوں میں چھینہ جھپٹی ہو رہی تھی ہمیں بھی دکھاؤ ہمیں بھی دکھاؤ ہم بھی اپنے چینل پر دکھائیں گے ہم بھی اپنے چینل پر دکھائیں گے چھینہ جھپٹی ہو رہی تھی ایک چینل کے ریپورٹر کے ہاتھ میں تھا ظاہر سی بات ہے کہ اسی کے پاس یہ لیڈنگ خبر تھی اسی کے ہاتھ لگا تھا اسے دکھانا تھا اس کے وہ نہیں دینا چاہتا تھا یہ کامیابی ہی تھی اس کے لیے کہ اس کے پاس بم کا شہل تھا تو وہ شیل نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن باقی لوگ چاہ رہے تھے ہم بھی دکھائیں ہماری ونیٹی آر پی لوگز ہو جائے گے ہمیں وہاں دیڈاٹ آئے گی تم لوگ کیا کر رہے تھے بھٹے جیل رہے تھے کیا اسی طریقے کی باتیں آتی ہیں دیش کی سنست پوری طریقے سے آج خطرے میں پڑ گئی سانسہ دندر سے سدن کی کاروائی چل رہی تھی اور اس دوران اس طریقے کا اٹیک ہو جانا جو کی ہانکارک نہیں تھا جانمال کے اعتبار سے لیکن ہو سکتا تھا کیونکہ جب یہ جا سکتا ہے تو اندر کچھ بھی جا سکتا ہے اب موڈی سرکار کو یہ جواب دینا ہوگا کہ دیش کی سنست اگر داؤں پر ہے تو عام آدمی سرکشت کیسے محسوس کرے اور دیش کی گری ملتری ہمی شاہ صاحب کو بھی یہ بتانا ہوگا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی کوئی ہوائیں بھی نہیں بھی سکتی تو یہ لوگ کون تھے کیسے پہنچے کیسے پہنچے اور منیپور کا مددہ کیا ایک بار پھر سے جولنت اور جیویت ہو اٹھا ہے اس گھٹنا کے بعد سے آپ ضرور بتائیے کا کومنٹ باکس میں